بجائے ہیلتھ فارمیسی یہ ہوگا جو بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی آستہ کائنڈ ایلیس اگر ڈراب کے بعد میں بات کریں جو بچوں میں خانسی ہو جاتی ہے خانسی کے وجہ سے تھوڑی زکام ہو جاتی ہے یہ جب ٹھنڈ لگ جاتی ہے سینے میں جکڑن ہو جاتی ہے تو آستہ کائنڈ ایلیس اس کے لیے بہت اچھا کام کرتا ہے بدلتے موسم میں بھی بچوں کے لیے خانسی ہو جاتی ہے بہت جلدی خانسی ہو جاتی ہے تو اس میں آستہ کائنڈ ایلیس ایر ڈراب ہے اس کا سیرپ بھی آتا ہے لیکن میں صرف آج آپ کے لیے ڈراب کے وارے میں بات کر رہا ہوں اگر یہ فپٹین ایمل میں آتا ہے تو ڈرابز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر کس ایج کے بچوں کو دیتے ہیں دیکھئے وہ زیرو سے لے کے تین مہینے تک کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے ڈرابز سب سے زیادہ فائدر کرتے ہیں تو یہ آستہ کائنڈ ایلیس کی اگر ہم بات کریں کہ اس میں کمپوزیشن کیا کیا ہوتی ہیں تو اس میں لیو سال بوٹامول سلپیٹ ہوتا ہے ایمبروکسول ہائیڈرو کلورائیڈ ہوتا ہے گواپینسن اورل ڈراب ہوتا ہے تو اس میں اگر اس کے ایمار پی کی بات کریں تو تریپن روپے کا ہے یہ ابھی باقی تھوڑے سے آگے ہو سکتے ہیں اور اس کے ہم بات کریں کہ یہ بچوں کو ڈوز کتنی دینا ہے زیرو سے لے کے ایک مہینے تک کیا بچہ ہے تو اس کے لیے آدھا ایمل صبح دوپہ شام پیم ٹائم دینا ہے اگر ایک مہینے سے زیادہ بچہ ہے تو اس کے لیے ایک ایمل دے سکتے ہیں باقی تھوڑا سا ڈیپینٹ کرتا ہے کہ بچے کی صحت کیسی ہے کچھ بچے بہت کمزور ہوتے ہیں تین مہینے کے ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ کمزور ہوتے ہیں تو ان کے لیے دوز کم دینی ہے تو آستہ کائنڈ ایلرس بچوں کے لیے کمی بھی خانسی ہو سینے میں جکلن ہو یا گھر گھر کی آواز ہوتی ہو تو اس کے لیے بہت ہی اچھا یہ سیرپ ہے ہر ایک میڈیکل سٹور پر مل جائے گا مینکائنڈ فارما کا ہے یہ اور کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اور آپ اگر ہماری چینل پر نہ ہے تو ہماری چینل کو سبسکر تو ہماری چینل کو سبسکر